بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں قبرستان آیا ہوں یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہ اس طرف کریسٹینز کا قبرستان ہے اور یہ بیچ میں روڈ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تو میں ویک میں ایک دو دفعہ لازمی قبرستان کا چکر لگتا ہے میرا فاتح شریف پہنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اور اب اس طرف یہ بہت پرانے قبرستان کا حصہ ہے بہت پرانی قبریں ہیں اس پارٹ میں دو تو سو سال پرانی ہے اس سے بھی زیادہ پرانی تو اصل میرا مقصد آج یہ وی لاغ بنانے کا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ لوگوں کے محبت کے رشتے ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ دل کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ مذہب اس میں میٹر نہیں کرتا یہاں پہ میں نے دیکھے ہوگیșیں یہاں پہ میں نے دیکھیں ہیں لوگ porque 500 سال پرانی قبروں پہ لوگوں کو میں نے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھنا تھے تاجے پھول پڑے ہوئے ہوتے ہیں کئی قبروں پر اور کئی قبریں ایسی ہوتے ہیں کہ میں دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں پھر بعد میں، وہ جب چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ تو کسی کی قبر چاہر سال پہلے کوئی بندہ فوت ہوا کسی کی ماں یا کسی کا باپ یا کسی کا کوئی ایسے رشتہ رشتہ دار ہیں تو دیکھ لیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے اور کتنا خوبصورت صاف سترہ قبرستان ہے کتنی لوکافٹر ہیں ان کی قبروں کی کیسے صاف ستری قبریں ہیں تو جن سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھتے ہیں جنہوں نے یاد رکھنا ہوتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں اور پھول رکھ کے چلے جاتے ہیں قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور دیکھ لیں میں ابھی وہاں پارکنگ میں سے گزرا ہوں تو پارکنگ بھری ہوئی ہے اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ قبروں پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ تو میں بھی اپنے کسی بہت ہی پیار کرنے والی سے بہت عرصہ پہلے بچھر گیا وہ دو ہزار تین میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو میں یہاں پہ فادیا پڑھنے آتا ہوں تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں آج بھی انہیں یاد کرتا ہوں اور میرے مقدر مجھے بہت دور لے آئے ان سے ان کی قبر سے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں فاتح شریف پڑھنے یہاں آتا ہوں تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں گی ضرور کہ ان کا بیٹا آج بھی ان کے پاس آج بھی یہاں بھی ہے لیکن انہیں یاد کرتا ہے بہت تو ایسے بہت سبق اموز واقعات کانیاں لوگوں سے بات کرنا ملنا دیکھنا زندگیاں کیسے کیسے اور کتنے مطلب کتنے لوگ کیسے کیسے چلے گئے تو تینکیو سو مچ فر وچنگ انشاءاللہ پھر کسی اور ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ اور آج میں آپ نے اس ویلوگ کے ذریعے میں آیا آپ نے بے بے تک یہ پیغام پچھاؤں گا کہ دیکھ لیں بے بے میں آج بھی آپ کو ڈونڈتا پھر رہا ہوں کوئی پل ہیسا نہیں ہوتا جب میں آپ کو یاد نہیں کرتا اور آخری سانس تک آپ آپ میرے دل میں رہیں گی اور آپ کی محبت ہمیشہ ہر سانس میں مجھے یاد رہتی ہے اللہ حافظ